سلام علیکم جی میں ہوں حمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو پتا ہے ہم روز آپ کے لیے نئے بزنس آئیڈیاز نئے نئے بزنس ٹیپس اور موٹیویشنل ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں آج کا آئیڈیا بڑا زبدست ہے ان لوگوں کو خاص طور پر میں کہوں گا جو نوکری کے چکر میں پھلتے رہتے ہیں بھائی جان یہ ویڈیو دیکھئے اپنا یہ کاروبار شروع کیجئے نوکری سے آپ کی بالکل جان چھوڑ جائے گی تو جناب نوکری جو ہے وہ آپ کو لیمیٹڈ پیسے دیتی ہے اس میں ٹائم بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اور جب ان کا دل کرے گا وہ آپ کو نکال کے بھی باہر پھینکیں گے تو اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کاروبار کا ہے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ چھوٹا سا سٹیپ لینا چاہیے چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا چاہیے پھر جیسے جیسے آپ کو اچھا ریسپونس ملتا رہے جیسے جیسے آپ کو اس میں جناب کامیابی ہوتی رہے جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتی رہے پھر اس کو آہستہ حصہ بڑھا بھی سکتے ہیں ایک کام کی ہے اس کے ساتھ دوسرا بھی کر سکتے ہیں تیسرا بھی کر سکتے ہیں تو کاروبار کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہوتا ہے نوکری کے اندر لیمیٹڈ بندہ رہتا ہے اس نے جو نوکری کرنی ہے وہ اسی کے اوپر باؤنڈ ہو جاتا ہے ایک نوکری کے ساتھ آپ دوسری نوکری نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک کاروبار کے ساتھ آپ دوسرا کاروبار بلکل کر سکتے ہیں تو آج کا بزنس آئیڈیا بہت زبدس ہے کہ جناب آپ بلکل پانچ منٹ میں صرف پانچ منٹ لگا کے تو آپ کس طرح سے جناب کو ڈھائی تین سو روپیا کما سکتے ہیں تو پانچ منٹ میں اگر آپ کو ڈھائی تین سو روپیا ملتا ہے تو اسی طرح جناب اگر آپ محنت کرتے ہیں تو پورے دن میں آپ آٹھ ہزار دس ہزار آرام سے کما سکتے ہیں اگر آپ کا فوکس چاہی ہے اگر آپ کو جگہ اچھی مل گئی ہے اگر آپ جناب اس کے اندر اپنی پوری مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ اس میں کما سکتے ہیں اس لیے ہمارا مشروع یہی ہے کہ جناب نوکری چھوڑیے کاروبار شروع کیجئے اور اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے بہت زیادہ پیسہ ہے تو تین چار پانچ منٹ میں اگر آپ جناب تین سو پانچ سو روپیا کمارے ہیں تو آپ جناب اس کو آٹھ ہنٹوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیے کے کتنا پروفر بنتا ہے جی ہاں تو جناب کاروبار ہم آپ کے سامنے آئیڈیا شیئر کرنے جا رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے اچھے آئیڈیا آپ کے لیے لے کے ہیں وہ آئیڈیا لے کے ہیں کہ جو آپ تھوڑے سے پیسو سے تھوڑی سی انویسمنٹ سے آرام سے شروع کر سکتے ہیں تو آج کا بزنس آئیڈیا جناب یہ ہے آپ کے علاقے میں کوئی بڑی مارکیٹ ہے کوئی بڑا ایسا شاپنگ سینٹر ہے کوئی ایسی بڑی بڑا بازار ہے جہاں پہ جناب خواتین کا بہت زیادہ آنا جانا ہے تو کسی بھی دکان کے سامنے آپ اس کو جیسے کہتے ہیں میں نے ٹھیلہ لگا لیا پھٹا لگا لیا پھٹے کا کرایا آپ نے دینا ہے وہ کرایا بہت زیادہ نہیں ہوتا بڑا مناسب سا کرایا ہوتا ہے تو ایک ٹیبل کے جتنی آپ کو جگہ چاہیے وہ جناب کسی بھی شاپ کیپر اچھا پوائنٹ دیکھ کے شاپ کیپر سے بات کرنی ہے کہ جناب مجھے ٹیبل لگانی ہے پھٹا لگانا ہے تو جناب آپ اس کے ساتھ کرایا تہہ کریجئے اور وہ جناب اپنی جگہ لیجئے کرنا آپ نے کیا کرنا آپ نے یہ ہے کہ جناب آپ نے دپٹے کی رنگائی کا کام کرنا ہے دپٹے کی رنگائی کا اتنا کام ہے کہ جناب آپ اس کو اگر شروع کرتے ہیں اور اچھی طرح میچنگ کرتے ہیں کلر سکیم آپ کی اچھی ہے آپ کو کلرز اچھی طرح میچ کرنے آتے ہیں تو جناب آپ کے پاس لائنے لگی رہیں گی آپ کے پاس کام بلکل ختم نہیں ہوگا اس میں آپ کی انویسمنٹ بھی بہت تھوڑی ہے آپ کو جناب ایک چولا چاہیے ایک سلنڈر چاہیے کچھ کلرز چاہیے کچھ ایک دو بطن چاہیے تو جناب اس کے اوپر سارا بھی ہم اگر خرچہ لگا لیتے ہیں تو آپ جناب پانچ ہزار روپے آپ کا خرچہ آئے گا پانچ ہزار میں آپ اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جناب جو بھی آپ کے پاس رنگائی کے لیے دپٹے آتے ہیں ان میں جناب آپ دیکھئے کوئی دو سو روپے میں بھی دپٹا ڈائی ہو رہا ہے کوئی دھائی سو روپے میں بھی ہو رہا ہے کوئی تین سو روپے میں بھی ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے تھوڑا سا کوالٹی وائز بھی فرق ہوتا ہے تو خواتین آپ کے پاس دپٹے لے کے آئیں گی دو منٹ لگیں گے تین منٹ لگیں گے پانچ منٹ لگیں گے آپ نے دپٹا جناب رنگائی کرنا ہے اور ان کو دے دینا ہے اور جناب تین چار منٹ کا آپ نے ان سے دھائی سو تین سو روپے جو وہ چارج کر لینا ہے تو آپ اندازہ کیجئے ایک گھنٹے میں اگر آپ کے پاس دس دپٹے بھی آ جاتے ہیں اور آپ دو سو روپے بھی ایک دپٹے کا اگر لے رہے ہیں تو جناب یہ ایک گھنٹے کا دو ہزار روپے بن گئے تو اگر آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو سولہ ہزار روپے بنتا ہے ہم سولہ ہزار بھی نہیں لگاتے ہیں ہم جناب صرف دس ہزار لگا لیتے ہیں ہم جناب دس ہزار بھی نہیں لگاتے ہیں ہم آٹھ ہزار روپے لگا لیتے ہیں کہ ایک دن میں آٹھ گھنٹے کام کر کے آپ نے آٹھ ہزار روپیا کمایا باقی سارے ہم خرچے نکال دیتے ہیں آپ کے قرائے نکال دیتے ہیں تو جناب یہ مہینے کا کتنا بنتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار روپیا تو جناب کون سی نوکری والا جو ہے وہ آپ کو سٹارٹ میں دو لاکھ چالیس ہزار روپیا دے گا کوئی بھی نہیں دے گا تو جناب اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نوکری بہتر ہے یا یہ کاروبار بہتر ہے اس کو شروع کیجئے جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یار اب مجھے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کرنی چاہیے تو آپ جناب ایک دکان بنائیے وہاں پہ ہی مارکیٹ میں دکان لے لیجئے باہر اسی طرح سی پھٹا لگائیے وہاں پہ کسی بچے کو کھڑا کیجئے اور اندر شاپ بنائیے چاہے وہ جیولری کی بنا لیجئے چاہے وہ کپڑوں کی بنا لیجئے چاہے جیوتوں کی بنا لیجئے تو وہ جناب ایک کام کے ساتھ آپ کا دوسرا کام اٹیچ ہو گیا اسی طرح اپنے اس کاروبار کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو جناب ہماری کوشش ہوتی ہے لو انویسمنٹ بزنس آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آئیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے آئیڈیاز لے کے ہیں کہ جن کے اوپر پیسے تھوڑے لگتے ہیں لیکن آپ کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر پہلے ورکنگ کرتے ہیں ورکنگ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو شروع کریں تو آپ بالکل اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار ہمیں ویڈیو میں بتایا گیا تھا ہمیں ریزرڈ بھی ویسا ہی مل رہا ہے انیس بھی اس مارکیٹ کے حساب سے ہو سکتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فگرز آپ کے سامنے صحیح والی رکھیں آئیڈیا آپ کے سامنے صحیح والا رکھیں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائد آؤٹ تھا سکیں تو میں امید کرتا ہوں آج کا آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح کے بزنس آئیڈیاز اسی طرح کی مفید بزنس ٹیپس اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسیز پر ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ نئے آئیڈیا نئی سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ